السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیز طلبہ طالبات آپ تمامی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل نیشنس بلڈر کی حزیز طلبہ طالبات آج ہم جس ٹاپک کی تیاری کرنے والے ہیں اور وہ ہمارا نیا ٹاپک ٹاپک نمبر تین باہمی تعلق حزیز طلبہ طالبات اس ٹاپک کے اندر چار زمنی ٹاپک ہیں اس میں پہلا ٹاپک جا الفاظ کا گروہ دوسرا ہے شکل تیسرا ہے گنتی چوتھا ہے انگریزی بھروف تہجی یہ چار ٹاپک اس ٹاپک کے اندر جو ہے زمنی ٹاپک کے طور پر لیے گئے ہیں اور تمام کا تعلق جو ہے باہمی تعلق سے ہے اس کے عزیز طلبہ طالبات اس ٹاپک کی تیاری کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس ٹاپک باہمی تعلق کے تعلق سے کچھ اہم نقاط پیش کرنا چاہتا ہوں عزیز طلبہ طالبات اس ٹاپک کے اندر چار رکن ہوتے ہیں چار رکن ہوتے ہیں جس میں سے تین رکن دیا ہوا ہوتا ہے چار رکن ہوتے ہیں جس میں سے تین رکن دیا ہوا ہوتا ہے چوتھا رکن کون سے آ سکتا ہے وہ ہمیں پتہ کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے پہلے رکن کا دوسرے سے جو تعلق رہیں گا وہی تعلق تیسرے کا چوتے سے ہوتا ہے پہلے رکن کا تعلق جو دوسرے سے ہوتا ہے وہی تعلق تیسرے کا چوتے سے ہوتا ہے یہ جو ہے اس تاپک کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو پہلا رکن ہے اس کا جو تعلق دوسرے رکن سے ہے وہیسا ہی تعلق تیسرے کا چوتے سے ہوں گا حضرت صلوبہ طالبات اس طرح پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم کو جو مختلف نقاط جو مختلف مضامین کے ہیں ان نقاط کی تیاری کرنا بھی بہت ضروری ہے حضرت صلوبہ طالبات اسی طرح اس تاپک میں بہتا ہی تعلق میں بھی ہم کو جو ہے اردو اس کے اندر جو مختلف نقاط تھے وہ سائنسک اندر جو مختلف نقاط تھے وہ اور سماجی علوم جس میں تاریخ جغرافیہ شہریت اس کے اندر مختلف نقاط دیئے ہوئے تھے جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھے ہیں وہ تمام نقاط کی تیاری بھی ہم کو پہلے سے کرنا ضروری ہے اور اس کا جو ہے تمام تعلق اس ٹاپک سے بھی ہے ہائے عزی صلوبہ طالبات ہم چلتے ہمارے پہلے سوال کی طرف سوال نمبر ایک جہاں پر دیا ہوا ہے یوم تعلیم یوم تعلیم بیس اگستوں کو منایا جاتا ہے پہلے کا تعلق دوسرے سے تو یہاں پر تیسرے کا جو تعلق ہے وہ ہم کو بتانا ہے کہ اس کا باویس مارچ کا تعلق کس سے ہے جسے یوم تعلیم کا تعلق بیس اگستے سے ہے تو باویس مارچ کا تعلق کس سے ہوگا کون سے دن سے ہوگا یہ ہم کو تلاش کرنا پڑے گا تو عزی صلوبہ طالبات ہم جو ہے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں مختلف دینوں کے اتبار سے کون سا دن کب منایا جاتا ہے اور وہ کس پر بنایا جاتا ہے اس کے مطالق ایک مکمل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں انشاءاللہ آگے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی تو عزی صلوبہ تعلیم پر ہمارا جواب نبیت ہوں گا یومی تعلیم وہ گیارہ نمومبر کو بنایا جاتا ہے تو یہ بھی ہمارا جواب نہیں رہے گا یومی یومی خواتین یہ آٹھ مارچوں کو بنایا جاتا ہے تو یہ بھی ہمارا جواب نہیں رہے صاہر سی بات ہے 22 اگرسٹر کو دن بنائے جاتا ہے وہ ہے یومی آلمی یومی آب عالمی یومی آب تو عزیز طلبہ طالبات ہمارا جو جواب رہے گا آپشن نمبر ایک عالمی یومی آب تو عزیز طلبہ طالبات ہمارا جو ٹاپک ٹاپک نمبر جن بہامی تعلق اس کے چاروں زمنی ٹاپک میں اس طرح کے سوالات پوچھے جائے گے اور اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو عزیز طلبہ طالبات ہمارا آج کا جو نیا سوال ہے سوال نمبر دو اس میں ہم کو گوھر کرنا ہے جسے یہاں پہ چار رکن دیئے ہیں جس میں سے ایک رکن ہم کو تلاش کرنا ہے جو پہلے کا دوسرے تعلق ہوں گا وہی تیسرے کا چوتھے سے ہوگا کہ اس کا جو ہے سب سے بنیادی پوائنٹ ہے بنیادی نکات ہے تو انسان کا تعلق جو ناک سے بتایا گیا انسان کا تعلق ناک سے بتایا گیا تو مچھلی کا تعلق ان چار متبادن میں سے کس سے ہوگا تو عزیز طلبہ طالبات بہت ہی آسان سوال ہے ظاہر سے بات ہے انسان ناک سے سانس لیتا ہے تو مچھلی جو ہے یہ گلپھڑوں سے سانس لیتی ہے کائے سے سانس لیتی ہے گلپھڑوں سے تو ہمارا جو جواب رہیں گا آپشن نمبر تین گلپھڑے تو عزیز طلبہ طالبات اس طرح سے اس ٹاپک کے اندر سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آئیے عزیز طلبہ طالبات بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف سوال نمبر تین یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات یہ جو سوال ہے یہ جو ہے لگ بک شہریت کے اتیبار سے فیہریت مضمون کے مطالب کی سوال پوچھا گئے ہم پہ سوال پوچھا گئے جس طرح ملک کا تعلق صدر سے ہوتا ہے تو اس طرح ریاست کا تعلق کس سے ہوں گا ملک کا تعلق صدر سے یہاں باتایا گئے ملک کا تعلق صدر سے بتایا گئے تو ریاست کا تعلق کس سے ہوں گا ان چار مطبادلی میں سے ہم کو تلاش کرنا ہے تو عزیز طلبہ تعلبات جس طرح ملک کا جو تعلق صدر ہے ملک کا جو صدر سے تعلق بتایا گیا ہے تو ریاست کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے گورنر سے کس سے ہوتا ہے گورنر سے تو عزیز طلبہ تعلبات ہمارے جواب رہیں گا وہ رہیں گا اپشن نمبر دو گورنر کیا رہیں گا گورنر تو عزیز طلبہ تعلبات اس طرح سے مختلف مضامین کے اوپر سے مختلف سوالات اس ٹاپک کے اندر پوچھے جاتے ہیں گھما فرا کر سائنس کے مطالق اردو کے مطالق سماجی علوم کے مطالق اس طرح الگ الگ قسم کے سوالات عزیز طلبہ تعلبات اس ٹاپک کے اندر پوچھے جاتے ہیں تو عزیز طلبہ تعلبات ہمارا اگلا سوال سوال نمبر چار یہاں پر جو سوال ہے سائنس کے مطالق ہے سائنس مضمون کے مطالق ہے جہاں پر لیمیو کا تعلق کو سیٹرک ایسید سے بتائے گئے لیمیو کے اندر کو سیٹرک ایسید ہوتا ہے تو اسی طرح ایملی کے اندر نے کون سا ایسید ہوتا ہے ہے یہ جو چاروں متبادل میں سے Minh كلب صرف چاروں متبادل میں سے إلا سکو تلاش کرنا ہے تو عزیز طلب مطب آلوات سب سے جو پہلا متبادل ہے لیکٹرک ایسید تو اس کا تعلق جو ہےوا دودھ سے ہے دودھ میں لیکٹرک ایسید زیادہ پائی جاتا ہے سلفورک ایسیڈ کا تعلق بھی ایملی سے نہیں ہوگا لیکن عزیز طلبہ طلبہ ہمارا جو جواب رہیں گا آخری جو بچتا ہے ایملی کے اندر جو ہے وہ تارٹرک ایسیڈ ہوتا ہے تارٹرک ایسیڈ ہوتا ہے تارٹرک ایسیڈ تو ہمارا جو جواب رہیں گا عزیز طلبہ طلبہ option number 3 تارٹرک ایسیڈ تارٹرک ایسیڈ تو عزیز طلبہ طلبہ اس طرح مختلف مضامین کے اوپر سے اس ٹوپک کے اندر سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس لئے ہم کو مختلف ٹوپک مختلف مضامین کے مختلف نقاط کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے تو عزیز طلبہ طلبہ ہمارا اس ٹوپک کا آخری سوال سوال number 5 ہمارا بتایا ہے اکسیڈ کا تعلق کیا ہے کہ یہ گھیج جلنے میں مدد دیتی ہے اکسیڈ گھیج جو ہے جلنے میں مدد دیتی ہے تو ہیڈروجن کا تعلق ان چاروں متبادل میں سے کس سے ہوگا ان چاروں متبادل میں سے ہیڈروجن گیس کا تعلق کس سے ہوگا ہمارا پہلے آپشن ہے آمیل گیس دوسرا متبادلے جلنے میں مدد نہیں دیتی تیسرا متبادلے خود جلتی ہے چوتھا متبادلے اناج پکاتی ہے تو عزیز طلبہ طلبہ ہیڈروجن کا جو تعلق ہے وہ جو ہے ہمارا آپشن number 3 سے ہے یہ سوال جو ہے سائنس کے مطالق ہے سائنس مضمون کے مطالق ہے تو عزیز سلوہ تارو جس طرح اوکسیجن گیس جلنے میں مدد دیتی ہے اسی طرح ہائیڈروجن گیس یہ خود سے جلتی ہے کیسے جلتی ہے یہ خود سے جلتی ہے تو ہمارا جو جواب رہے گا اوپشن نمبر تین خود جلتی ہے خود جلتی ہے تو عزیز سلوہ تارو جس طرح مختلف نکات کے اوپر سے اس ٹوپک کے اندر سوالات پوچھے جا سکتے ہیں وہ چاہے پھر کسی بھی مضامین کے مطالق ہو چاہے جغرافیہ کے مطالق ہو شہریت کے مطالق ہو اور تاریخ کے مطالق ہو یا سائنس کے مطالق ہو یا اردو کے مطالق ہو اس طرح مختلف قسم کے سوالات اس ٹوپک کے اندر گھما فیرا کر پوچھے جاتے ہیں اس کے لئے عزیز سلوہ تارو جس طرح ہم کو ان نکات کی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اردو جو نکات تھے وہ سائنس کے مختلف نکات وہ اور سماجی علوم میں تاریخ جغرافیہ شہریت میں جو مختلف نکات تھے ان کی تیاری بھی ہم کو الگ سے کرنا پڑے گی تو عزیز سلوہ تارو جس طرح آج کے ہمارا ٹوپک یہی پر ختم ہوتا ہے اگلے ٹوپک میں آپ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ